کوئی پوچھنے والا ہے ان سے اور یہ اتنے آرام سے کہہ دیں کہ جب ہم نے بھی دکھ ہوا ہائی کون ذمہ دارے یہ تو اگر آپ قاضی رات میں جائیں گے نا تو یہ قتل خطا نہیں ہے یہ قتل آمد ہے چلیں حافظ نیمو ریمان صاحب سے بات کرتے ہیں حافظ صاحب ہم نے گفتگو سنی شرجل صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے زلہ وسطی میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے اس چیز کا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اقدامات کریں برسات کے بعد کی صورتحال کے لئے دیکھیں یہی تو ان کا ایچیچوڈ ہے حکومت کا یہ چودہ پندرہ سال سے سلسل برسر اقتدار ہیں اور اب تو دھائی سال سے ان کا جو ہے نا مسلسل ایڈمیسٹریٹر کا تقرر بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور ایڈمیسٹریٹر بھی پیپلز پارٹی کے ورکر ہی نہیں ترجمان ہیں سیاسی ایڈمیسٹریٹر ہیں ناجائز ہیں غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں ایڈمیسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے اس کو برطرف نہیں کرتا اب بتائیے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ شہر کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ فیملی جو موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا وہ آدمی اور بارش راستے میں ہو گئی اس طرح کے دنوں میں جب گونہ باندھی اور بارشیں چل رہی ہوتی ہیں کوئی موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے فیملی کے ساتھ اگر ٹرانسپورٹ آویلیبل ہو انہوں نے کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ ہی نہیں چھوڑی اس شہر کے اندر پھر اس کے بعد نالے کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شادمان ٹاؤن کا نالہ وہ ہے جس پر ابھی دو مہینے پہلے ہم نے دھرنا دیا تھا جماعت اسلامی نے اور نالے کی تعمیر کا مطالبہ کیا تھا اور پھر ڈی سی نے اور پورے انتظامیاں نے آکی یقین دھیانی کرائی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے اور ہم اس کو جو ہے اب بالکل فوری طور پر ٹھیک کر دیں گے ایک چھوٹے سے حصے کو انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ وہ محفوظ بنا دیتے نالہ اگل پڑا سڑک کے اوپر پانی اور نالے کا پانی بالکل ایک لیول پہ آ گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا بچاروں کو اور وہ بچارے موٹر ساکل سمیت اس کے اندر گر گئے لاشیں ایک بچے کی لاش بہ گئی پتہ ہی نہیں چل رہی اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ کہ ایک ماں تلی گئی اب بتا ہی کیا حالات ہیں کوئی پوچھنے والا ہے ان سے اور یہ اتنے آرام سے کہہ دیں کہ جب ہمیں بھی دکھ ہوا بھائی کون ذمہ دارے یہ تو اگر آپ کازی رات میں جائیں گے نا تو یہ قتل خطا نہیں ہے یہ قتل عمد ہے جان بوجھ کر ہے اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پروٹیکشن فرام کریں اور آپ نہیں کر رہے تو یہ پروٹیکشن فرام نہ کرنا جو ہے وہ دیلیبریٹ قتل میں آتا ہے کہ حکومت اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شہریوں کو مار رہی ہے جو کر سکتے ہیں یہ تو کام بھی بہت چھوٹا سا ہے تو کس کے اوپر کیا میں مراد علی شاہ پر ایفریار کٹوا ہوں میں وزیر بلدیاد پر کٹوا ہوں مرتضی وحب پر کٹوا ہوں یا اس ڈی سی پر کٹوا ہوں کہ جو جو وہاں پر موجود ہیں ایڈمیسٹریٹر تو یہ تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے نا یہ تو اور زخموں کے اوپر نمک چھرکنے کے مترادف ہے فوری طور پر نالوں کی صفائی کے پیسے کہاں گئے کیوں پانی اور فلو ہوا کچھے نہ کوئی اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ تیس پہتیس سال سے شہر میں یہی عمل جاری ہے صرف وہ چار سال کا پیریڈ نحمت اللہ خان صاحب کا ہے جس میں چیزوں کو ٹھیک کیا گیا اور پھر سر طرح سال سے بربادی بربادی ہے چائنا کٹنگ ہے آپ کو پتا ہے اس نالے کا مسئلہ کیا ہے اس کا ایک نیچرل فلو تھا اس نالے کو ایمکیوم کے ایک ایمکیوم کے ایک رہنما کی وجہ سے ڈائیورٹ کیا گیا تھا اچھا قبرستان کے راستے سے جاتا تھا اس کو روپ دیا گیا کہ نہیں ہمیں ان زمینوں کے اوپر مطلب دیکھیں مردوں پہ بھی سیاست کرتے ہیں کہ ان کو ناجائز جگہ کے اوپر قبر بنانی تھی اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا یہ کام متحدہ اور پیپرز پارٹی نے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کیا اور کتنے لوگ ڈوب چکے ہیں اسے ہم کیا کریں پھر اس کے بعد اس لیے یہ ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے جان چھڑائیں اور وہ سارے لوگ جو بھاری بھاری منڈیٹ لے کر جاتے ہیں سیاست بازی کرتے ہیں پوری ملک میں فتا کے جھنڈے گارتے ہیں لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے سب کو مسترد کریں کوئی اگر حل ہے کوئی تعمیر کا سلطلہ شروع ہو سکتا ہے تو وہ جماعت اسلام نہیں کر سکتی ہے آپ چوبیس جولائی کو کم از کم یہ فیصلہ تو لوگ کر لیں سیاست سے بالا ترو کر کر لیں یہ جماعت ہی اس مسئلے کا حل ہے تو بس یہ میری ریکویسٹ ہے بس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے